موسیقی غریب مزدوروں اور صحابیوں کے حقوق کی جنگ لڑنا ہے کوٹ عدو میں سابق وزیراسیم یوسف رسا گلانی کا کنونشن سے خطاب بولے بلاول بھٹو کی خواہش تھی کہ پی ڈی ایم کے جلسے کی وہ میزبانی کریں اپوزیشن جماعتوں کے مشکور ہیں انہوں نے ملتان جلسے میں پیپلز پارٹی کی میزبانی قبول کی شاندار کنونشن کے انعقاد پر پارٹی کو مبارک بات پیش پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے اس کے ذمہ دار اقتدار میں ہیں سابق وزیراعلا پنجاب سردار دوست محمد خوصہ کا خطاب جنوبی پنجاب کے استادر مقدوم احمد بولے کوٹ عدو میں اتنی عوام اکتھی ہونا حکومت کے لیے خطرہ ہے ممبر قومی اسمبلی رزا ربانی کھر نے کہا پی ڈی ایم کے ملتان جلسے میں خصوص شرکت کریں گے جنوبی پنجاب کے مکین مسلسل بڑھتی ہوئی سموک کے رحم و کرم پر پرستوں کی باقیات کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری ملتان رحیمیہ خان سرگودہ سمیت دیگر شہروں میں گیارہ اور بارہ نومبر کو بارہ سو سے زائد واقیات رپورٹ بچوں اور بزرگوں کو سانس کی بوانیاں لاحق ہونے کا خدشہ ظلہ اور تحصیل کی سطح پر کمیٹیوں کی کارکردگی سے پر سپارکو کا نوٹس سیٹیلائٹ کے ذریعے صبح بھر میں دھرمل ایکٹیوٹیز کا سراخ لگا لیا ڈپٹی کمیشنرز کو اپنے اسلام جاری دھرمل ایکٹیوٹیز کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت بہاولپور میں ظلہی سیول ڈیفینس افسر بھتا مافیا بن گیا سیول ڈیفینس افسر خالد کریم نے فی پیٹرل پامپ دس ہزار روپے بھتا مقرر کر لیا رقم نہ دینے پر پیٹرل پامپ مالکان کو پمپ بند کرنے کی دھمکیاں رقم مانگنے کی اوڈیو روحی نے حاصل کر لی میک میں انٹی کرپشن کی کارروائی کے باوجود خالد کریم بھتا لینے لگا ڈپٹی کمیشنر مظفر خان سے آلکا نوٹس ڈی سی نے خالد کریم کے خدمات کو سرندر کر دیا مولتان میٹرو پولٹن کارپیشن میں کرپشن کا میگا سکینڈل کمیشنر جاوید اکتر محمود نے تیرہ کروڑ کی جوالی دستخطوں سے بھوگے صداگیاں پکڑ لی کمیشنر کا کرپ چناصر کی سرکوبی کے لیے ڈی جو خان انٹی کرپشن کو خط انکواری کمیٹی نے مینسپل افسر فینانس امجد حسین کے خلاف پیڈا ایک کے تحت کارروائی کی سفارش کر دی کمیٹی کی پچیس اگست سے پانس ستمبر کے دوران اداگیوں پر سپیشل آرڈٹ کروانے کی تجدیل ویہاڑی میں سپری سہولیات مزید ہوں گی آسان ملتان روڈ کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت دو رویہ روڈ بنانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بسار کی زیر سردارت اجلاس ملتان روڈ کو دو رویہ کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی چھاسی کلومیٹر طویل بہاری ملتان دو رویہ سڑک کے منصوبے پر بارہ عرب روپے لا گتائے کی پنجاب بھر کے بنیادی مراکس سہت کو جل سے جل سولر پر منتقل کیا جائے وسیر طوانائی ڈاکٹر اکتر ملک اجلاس نے حکم بولے جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر کے چوبیس سو بنیادی مراکس سہت کو شمسی طوانائی پر منتقل کیا جائے گا سولر پر منتقلی کی افتتاحی تقریب سترہ نومبر بروس منگل کو محکمہ طوانائی میں ہوگی موسم کتنا بدل رہا ہے بارش کب ہوگی سموک کب آئے گی سب پتا چلے گا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا منفرک کا نامہ چولستان انسٹیٹیوٹ آف سٹرڈیس میں بہاولپور کا پہلا موسمیاتی اسٹیشن قائم کر لیا خانے وال میں کرونا ایس اوپیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں جمعہ بازار میں خریداری کے لیے شہریوں کا حجوم ماسک لاسوی پہنے کے حکمات بھی ہوا ہو گئے انتظامیاں حکومتی حکمات پر عمل درامت کروانے میں ناکام شہریوں کا کہنا ہے کہ زلائی انتظامے کے جانب سے آگاہی کیمپ ہے نہ ہی کارروائی کی جا رہی ہے رحیم یا خان میں چینی کا بہران مولتان ختم ہونے کے قریب ایک ہزار میٹرک ٹان ایمپورٹر چینی شہر میں پہنچ گئی لپٹی کمیشنر علی شہزاد کی ایمپورٹر چینی چھوٹے ڈیٹیلرز تک پہنچانے کے لیے کریانہ اسوسیشن سے ملاقات بولے رحیم یا خان کے کورٹے میں چودہ سو میٹرک ٹان ایمپورٹر چینی حصے میں آئی ہے جلد ہی مقامی چینی کی مارکیٹ میں دستیابی سے چینی کا بہران ختم ہو جائے گا مولتان میں چاول اور دالوں کی خریداروں کے لیے اچھی خبر ہول سیل مارکیٹ میں چاولوں کی قیمت میں بیس سے پچیس روپے فیکل و کمی دالوں کی قیمتوں میں استحقام دال چنہ چالیس کلوگرام تین تالیس سو روپے دال موں کا تھیلہ تہتر سو روپے پکی کائنات اور کچھی کائنات میو کے چالیس کلوگرام کے تھیرے چوالیس سو روپے میں دستیاب مولتان میں آتے کی فراہمی کے لیے فوڈ اپارٹمنٹ ان ایکشن ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ اور ڈسٹک فوڈ کنٹرولر نے فلور ملز کی نگرانی سخت کر دی فلور ملز کو گندوں کا کوٹہ ساتھ اور چالیس پسٹ کی شرح سجاری سرکاری کوٹے کے مطابق آتا پراہم نہ کرنے والی فلور ملز کے خلاف کاروائی ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ نے زفر فلور ملز کا لایسنس موطل کر دیا سلمان فلور ملز اور حسن فلور ملز کا بھی سرکاری گندوں کا کوٹہ بند کر دیا گیا پی جی خان کے سستے بازاروں میں بھی خریداروں کی شکایات اشیاء کی قیمت زیادہ اور میار میں کمی پر شہری نالا کہتے ہیں کچھ روز قبل سستے بازاروں اور یوٹلیٹی سٹورٹ پر چینی 68 روپے تھی اب 80 روپے 50 پیسے میں فروب کی جا رہی ہیں گندوں کی قیمت 2000 من گنے کی قیمت 300 روپے من مقرر کی جائے لئیہ میں کسان بورڈ کے رہنماؤں کی دفتر جماعت اسلامی میں پریس کانفرنس کہا حکومت کسان کچھ پالیسیوں پر عمل پیرا ہے پریس کانفرنس میں صوبائی نائب صدر انور گجر زلائی صدر آمیر آوان کی شرکت پنجاب فوڈ آثورٹی کی ملاوت مافیا کے خلاف کاروانیاں ملتان اور سناوہ میں ڈیلی شاپس ریسٹرنٹ سمیت ساپ فوڈ اپارٹمنٹ کی چیکنگ چار یونٹ سیل پچھتر کو وارننگ نوٹس جاری اور متعدد کو جرمانے دو فریزر اور ایک چیلر ورامت رہیمیہ خان چوک پتھانستان اور سناوہ میں دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ سات ہزار لیٹر مزرے سے دودھ موقع پر تل ملک کولیکشن سینٹر کو وارننگ نوٹس جاری دنیا پور ملسی روڈ پر سیوریش لائن ڈالے دو سال گزر گئے تحال سڑک نہ بنائے جا سکی وارننبر چھے میرسہ دراز سے رابطہ سڑکیں ٹورپور کا شکار گردو غبار سے رہگیروں سکول جانے والے بچوں کا برحال سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہریوں کا زلین تظامنیہ سے پوری طور پر سڑک بنانے کا مطالبہ ملتان کی پانچ خصوصی کورٹس میں ججز کی دس ماہ سے ادم تائیوناتی زیرل طوا کیسز کی تعداد بڑھنے لگی لیبر کورٹس میں آتھ ماہ سے ججز ہی تائینات نہ ہو سکے زیرل طوا کیسز کی تعداد 837 تک پہنچ گئی بینگنگ کورٹس میں زیرل طوا کیسز کی تعداد پندرہ سو ریکارڈ وقلہ اور سائلین کو مشکلات عالی حکام سے نوٹے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ کا انتقال ڈسٹرک بار ملتان میں وقلہ نے سوگ مناتے ہوئے ہرطال کر دی وقلہ عدالتوں میں پیش نہ ہوئے کیسز کی سماک ملتوی کر دی ملتان ایک سائز آفیس کے ملازمین پرموشن سے محروم پندرہ سال بعد بھی ملازمین کی ترقی نہ ہو سکی پچیس کلاریکل سٹاف دپارٹمنٹل پرموشن میٹنگ کا منتظر ایپکا ایک سائز نے فوری دپارٹمنٹل پرموشن میٹنگ کا مطالبہ کر دیا اب قسیم جانے والوں کو اضافی سفر نہیں کرنا پڑے گا جنوبی پنجاب کے باصل کے لئے اچھے خبر سعودی عرب قسیم جانے والوں کے لئے ملتان سے براہ راست پر واسطہ سیاب ملتان بیرل اقوامی ائرپورٹ سے ہر بود کی شام پر واسط راست نو بجے اوڑان بھڑے گی ملتان میں سیکرٹی ایک سائز پنجاب نے سہولہ سینٹر فال کرنے کی مذہوری دے دی وجہولہ کنڈی کے سروراہی میں ڈریکٹر ایک سائز آن لائن بیٹنگ بجٹ بھی منظور ڈریکٹر ایک سائز عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ تمام تحصیلوں میں پی ایس آئی ڈی سینٹر قائم کیا جا رہی ہیں میاوالی میں ملے گا اب یتیم بچوں کو تحفظ پاکستان بیت المال دارال احساس سینٹر قائم کر دیا گیا یتیم بچوں کو رہائش تعلیم میڈیکل اور دیگر سہولیات مفت میسر ہوں گی اسسسنٹ ڈریکٹر دانیال بابربت کا کہنا ہے کہ چار سال سے آٹھ سال کی عمر کے سو بچوں کی کفالت کی جائے گی ملتان سوشل ویل فیر خواتین شیلٹر ہوم کی نئی بلڈنگ میں نئے بیڈز اور فرنیچر پہنچائیں جائیں گے سیریکٹر پلاننگ انڈ اولیونس محمد سلمان نے آرڈرز چاری کر دیے فیصل آباد اول ڈیج ہوم کے لیے خریدے کے اضافی چالیس بیڈز اور مکمل فرنیچر ملتان دارال امان شفٹ کے جائیں گے ملتان میں میپکو سارفین کو بہتر والٹیج کے ساتھ بجلی کی فراہمی ہوگی ممکن میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے اتھارہ منصوبیں مکمل کر لیے منصوبوں کی تکمیل پر 45 کروڑ 53 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ملتان سرکل میں ایک کروڑ 71 لاکھ 12 ہزار خانے وال دو کروڑ 25 لاکھ 96 ہزار اور ویہاڑی روڈ فیڈر پر دو کروڑ 7 لاکھ روپے لاغت آئی بہاول پور میں سفائی کمپنی بھی آپ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تہہ چلے گی کمیشنر زفر اقبال نے ویسٹ مانشمنٹ کمپنی کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی ہدایہ دے دی سفائی کمپنی اپنی تمام ترپن خود پیدا کرے گی اور استعمال کرے گی ویہاڑی میں خون سے فید ہو گیا سگے بھتیجوں نے 86 سالہ مزوگ سے گن پوائنٹ پر کروڑو روپے کی پراپٹی اور لاکھوں کا بینک پیلنس ہتھیا لیا متاثرہ رفی محمد انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے لگا مقدمہ درد موزمان پر جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام متاثرہ بزرگ نے ارواب اکتیار سے حضول انصاف اور تحفظ پراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا افسران اور اہلکار اپنا قبلہ درست کریں ورنہ زلہ بدر کر دیا جائے گا کمیشنر ملتان میٹو پولٹن کارپریشن کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے متحارک جاوید اکتر محمود نے کارپریشن کو جنگی بنیادوں پر کام کرنے کا ٹارک سوم دیا بولے شہر میں تجاوزات وال سوکنگ نصبہ خانے نہ اہلی کا مو بولتا ثبوت ہیں خبزہ مافیا کے خلاف کارروائی کی ہدایے پانچویں تھل جی پریلی بھی کرونا سے متاثر ٹریک کی لمبائی ایک سو پانچ کلومیٹر تک محدود کر دی گئے ریجسٹریشن کی آخری تاریخ سولہ نومبر مقرر تاہان ریجسٹریشن کیلئے بقاعدہ کاؤنٹر نہ لگایا جا سکا ریلی شیڈیول کے مطابق بیس نومبر سے شروع ہوگی ڈپٹی کمیشنر میاوالی عمر شیرچتھا کی زیر صدارت سلہین صداد پولیو کرونا اجلاس تیس نومبر سے چار روزہ پولیو مہینک انتظامات کرونا وائرس صورتحال کا تفصیلی جواہر سلیہ خیاء ڈی سی کی پولیو بارے تیاتی تدابیر اور ایس سو فیس پر سختی سمندر آمد تو یقینی بنانے کی ہدایت